سب سے بڑا احسان کیا ہے سب سے بڑا احسان میرے رحمان رب کا پھر مجھ پر آپ پر ہر ہی اپنے بندے پر یہ ہے کہ اس نے موت کے وقت تک توبہ کا در کھول دیا زندگی کی آخری سانسوں تک ان گھڑیوں تک جب ابھی زندگی کی امید موجود ہے ان گھڑیوں تک اس نے توبہ کا دروازہ کھول دیا اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر کی روایث درمزی اور ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں ان اللہ یقبلو توبت ان اللہ یقبلو توبت العبدی ما لم یا غور غیر کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک موت کی عرعر شروع نہیں ہو جاتی موت کے یقینی ہو جانے تک توبہ کی یہ سہولت توبہ کی یہ آسانی اور یہ نعمت کا میسر ہونا میرے رب کا سب سے بڑا انام ہے اور اس کا احسان ہے جہنم کے راستے سے بچ کر جنت کے راستے پر چلنے کا سب سے بڑا موقع ہے آپ اس کو یوں تصور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں خود بھی فرماتے ہیں وہ حدینا ہون نجدین دیکھو ہم نے تمہیں دونوں راستے جو ہیں وہ قرآن میں واضح کر دی ہے جہنم کی کھائی کی طرف کا راستہ بھی اللہ نے دکھا دیا اور وہ جنت کا بلند و بالا جنت کا راستہ جو بہرحال مشکل ہے کیونکہ بلندی کا سفر مشکل ہوتا ہے وہ بھی اللہ نے دکھا دیا آپ اس کو یوں سوچیں کہ ایک شخص ہے وہ زندگی کی ایک شہرہ پر زندگی ایک ذابطہ حیات سے گزار رہا ہے زندگی کی ایک شہرہ پر سفر کر رہا ہے لیکن اچانک اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ شہرہ تو مجھے جہنم کے گڑے کی طرف لے جا رہی ہے اس آگ میں گرانے کا بندوبست کر رہی ہے شہرہ مجھے اور وہ یقین اکتم سے چونک کر وہ جنت کی طرف جانے والے راستے کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے اور اس کے دل میں یہ خواہش آتی ہے کہ میں اپنا راستہ بدلوں لیکن ان دونوں راستوں کے درمیان ایک رکاوٹ ایک پیریئر ہے ایک آڑ ہے دونوں راستوں کے درمیان یاد رکھئے گا ان دونوں راستوں کی آڑ اور رکاوٹ کے درمیان توبہ کے یہ جو دروازے کھلے ہیں یہی اس شخص کے لیے آسانی فراہم کرتے ہیں کہ وہ جہنم کے راستے کو چھوڑ کر اسی رکاوٹ کی آڑ اور توبہ کے دروازے میں سے جنت کے راستے اور سراتے مستقیم پر روان دوا ہو کر جنت کو اپنی منزل بنانے میں کامیاب ہو جائے اور یہی توبہ کا انام ہے